نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما واد آج اٹھارویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے اس پارے میں سب سے پہلے اللہ جللہ شانہو جو لوگ کامیاب اور جنت کے مستحق ہیں ان کی علامات اور نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں جو جنت کے مستحق ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا ایمان ریاکاری سے اور منافقت سے پاک ہوتا ہے دوسرے نمبر پر وہ لوگ اپنی نماز میں خشو اور خضو پیدا کرتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے خوف اور حیبت کے ساتھ اس کی خوف اور اس کی حیبت کو پیش نظر رکھ کر اور نماز کے تمام ارکان و افعال کو بڑے ہی اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان اپنی نمازوں میں خشو اور خضو کو بلکل ترک کر چکے ہیں اور بلکل لا پرواہی غفلت اور بے توجہی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں بلکہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ لوگ جو نماز میں پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین کرتے ہیں ان کی نماز بھی خشو اور خضو کے خلاف ہے یہاں تک علماء نے لکھا تو جب رفع یدین والی نماز خشو اور خضو کے خلاف ہوئی تو پھر نماز میں بے جا حرکتیں کرنا خارش کرنا یا اس قسم کے اپنے آزا کو بلا وجہ حرکت دینا یہ تو بدرجہ اولا خشو اور خضو کے خلاف ہوگا تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ لغب اور فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں لغب کام شریعت کی زبان میں اسے کہتے ہیں جس میں دین اور دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی اسلام کا حسن اور خوبصورتی اس بات میں ہے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے فضول کاموں کو چھوڑ دے جس میں دین اور دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو آج کل بہت سے نوجوان ایسے کھیل کھیلتے ہیں کہ جس کھیل میں سوائے وقت کے زیا کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور صرف وقت کا زیا نہیں ہوتا پیسے کا بھی زیا ہوتا ہے اخلاقیات کا بھی زیا ہوتا ہے جیسے حارون الرشید کے زمانے میں ایک شخص اس کے دربار میں لائے گیا اور کہا کہ یہ بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے پوچھا جی کیا ٹیلنٹ ہے اس میں کہا یہ نوجوان ایک سوئی اپنے سامنے رکھتا ہے اور دوسری سوئی سے اس کا نشانہ لیتا ہے اور نشانہ لے کر اس سامنے والی سوئی کے ناکے سے سوئی پار کر دیتا ہے ایسا غضب کا نشانہ ہے اس کا آپ کو یہ اپنا ٹیلنٹ دکھانا چاہتا ہے بادشاہ نے کہا دکھاؤ اس نے ایسے ہی کیا ایک سوئی پھینکی اور دوسری سوئی کے ناکے سے اس کو پار کر دیا درباریوں نے بہت تالیاں بجائی اور وہ داد طلب نظروں سے بادشاہ کو دیکھنے لگا کہ بادشاہ اس ٹیلنٹ پر اسے انام دے گا تو بادشاہ نے اسے تھوڑا بوتا انام تو دے دیا پھر کہا کہ اس کو کان پکڑاؤ اور اس کو چھتر لگاؤ درباری بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا جی آپ نے انام دے کر چھترول کا اعلان کیوں کر دیا کہ انام تو اس لیے دیا ہے کہ واقعی اس نے محنت کی ہے اس محنت پر انام تو بنتا ہے چھترول اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس سے پوچھو سوئی کے ناکے سے سوئی پار ہو گئی اس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہے فائدہ تو ککھ بھی نہیں تو ایک بے فائدہ کام کے لیے زندگی کا کتنا قیمتی حصہ برباد کر دیا میں نے کہا حارون و رشید آج کے زمانے میں زندہ ہوتا تو ہر پاکستانی کی چھترول کر رہا ہوتا کیونکہ ہر دوسرا پاکستانی انتہائی فضول ترین کاموں کے اندر مبتلہ نظر آئے گا جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہماری پاکستانی قوم اتنی فارغ قوم ہے کہ ایک بندہ بلب لگاتا ہے نیچے پندرہ بندے کھڑے ہو کر فضول مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس کو کرنے کا اور کوئی کام ہے نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں فضول کاموں سے اجدناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے چوتھی علامت یہ ہے اہل ایمان کی اور جنتی لوگوں کی کہ یہ اپنی زکاة پابندی سے ادا کرتے ہیں زکاة کے ادا کرنے میں کوتاہی اور غفلت نہیں برتتے پانچویں خوبی اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ یہ زنا اور فہش کاموں سے بجتے ہیں اور ان کے قریب بھی نہیں جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت اور گارنٹی تم مجھے دے دو جنت کی زمانت میں تمہیں اتا کرتا ہوں وہ دو چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک زبان اور نمبر دو شرمگاہ ان کا استعمال ٹھیک کر لو جنت کی گارنٹی میں تمہیں اتا کرتا ہوں یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے چھٹی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے امانت چاہے مال کی ہو یا زبان کی ہو مال کی امانت تو سب جانتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی پیسے رکھوائے گئے اب اس میں وہ خیانت نہیں کرتا وہ من نوان لوٹاتا ہے اتا کہ علماء نے لکھا نوٹوں کی بھی حفاظت جو نوٹ رکھوائے تھے وہی نوٹ کیا کرو واپس کرو اتنی احتیاط کی تاقید ہے زبان کی حفاظت کیا ہے کہ کسی مجلس کی راز کی بات کو مسلمان دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ایک بندے نے اپنا راز دوسرے سے شیئر کیا اب وہ دوسرے کے سینے میں ہی رہے آگے ان منتقل نہ ہو ہم تو لوگوں کے راز تلاش کرتے ہیں اور انہیں فیس بک پہ نشر کرتے ہیں انہیں پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے مومن ایسا نہیں کر سکتا تو یہ جو ہے وہ مومنین کی اور اہل جنت کی کچھ علامات اور نشانیاں ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہم بچے کو ایک کترے سے کیسے وجود دیتے ہیں پھر مرحلہ وار کیسے وہ بچہ بتدریج آگے بڑھتا ہے پروان چڑھتا ہے پھر اس میں روح پھونکتے ہیں پھر اس کی پرورش کرتے ہیں پھر ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کی غزہ کا انتظام کرتے ہیں اس کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں عجیب و غریب نظام ماں کے پیٹ میں نو مہینے تک کام کرتا ہے اور قرآن مجید اس دور میں اس سارے سسٹم اور نظام کو بتا رہا ہے جب کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی کوئی بھی میڈیکل کی تھیوری ایجاد نہیں ہوئی تھی سائنسی مشینیں نہیں تھی قرآن اس وقت بتا رہا ہے کہ یہ پروسس اس طرح ہوتا ہے اور آج میڈیکل سائنس اس کی کیا کر رہی ہے تائید کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق اور سچی کتاب ہونے کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر اور علا کل شیئن قدیر ہونے کی علامت اور نشانی ہے واضح طور پر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو بھی بیان کیا کہ اس ساری کائنات کو ہم نے کیسے بنایا ساتوں زمین ساتوں آسمان اور ان کے درمیان عجیب و غریب قسم کی خلقت کو ہم نے کیا کیا پیدا کیا ہے عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ایک مثال میں عرض کروں کہ جیسے دیکھیں آپ حدیث پاک میں آتا ہے غالباً ریاض السالحین میں حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائے بالفرض ساری کائنات نافرمان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک جانور ان پر مسلط کریں گے تو ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو ایک نوالہ بنا کر نگل جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا جانور جو ساتوں زمینوں آسمانوں کو نوالہ بناے گا وہ خود کتنا بڑا ہوگا وہ کہاں ہوگا پھر حضور نے فرمایا وہ میرے رب کی چراغاہوں میں چرتا ہے آج چودہ صدی بعد سائنس یہ تحقیق پیش کر رہی ہے کہ جناب دنیا کے اندر ایک ایسا خطہ ایک ایسی جگہ بھی پائی جاتی ہے جہاں تاریکی ہے اندھیرہ ہے پوری دنیا کی طاقتور ترین لائٹیں بھی لے کر اگر لگاؤ تو وہ لائٹوں کی روشنی بھی اس اندھیرے میں گم ہو جائے اور جو چیز اس کے اندر جائے ختم ہو جائے حتیٰ کہ ساری کائنات کو بھی اس جگہ میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ ساری کائنات اس جگہ میں غائب ہو جائے سائنس آج جس چیز کو کہہ رہی ہے کہ وہ ایک تاریک خطہ ہے جہاں ساری کائنات بھی جائے تو وہ اس کو اپنے اندر حضم کر لے اور ہڑپ کر لے ہو سکتا ہے چودہ صدی پہلے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہو یہ اسی کی تطبیق آج نظر آ رہی ہو میرا اپنا گمان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ظاہری شکل ایک نظر آتی ہے اللہ کی کائنات اور اس کی قدرتیں وہی جانے انسان نہیں جان سکتا اسی طرح بارش کا برسانا بنجر زمینوں کا آباد کرنا اللہ کی قدرت چوپاؤں کو پیدا کرنا دودھ گوشت کا انتظام کرنا اللہ کی قدرت اس ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان کے بنانے والا اور ان کے چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے تو اس قدرت کو اللہ تعالی نے بیان کیا پھر آگے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام چند انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن میں حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح حضرت عیسیٰ اور حضرت حارون ان تمام انبیاء کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کا مشن مقصد پیغام پروگرام ایک تھا سب کا اس میں کوئی الہدہ بات نہ تھی لیکن بعد میں آنے والوں نے اپنے پہلے والوں کی نفی کر دی جس سے فرقہ واریت کا آغاز ہوا فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوتی ہے جب بعد میں آنے والے اپنے سے پہلوں اور اپنے سے بڑوں کی کیا کر دیتے ہیں نفی کر دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی میں کی بنیاد پر ایک نئے مذہب کی کیا ڈال دیتے ہیں بنیاد ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارے اور باقی فرقوں میں فرق یہ ہے کہ باقی فرقے اپنے سے پہلے والوں کی تعلیمات کو کیا کرتے ہیں چیلنج کر کے ان کی نفی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے جو کہہ گئے وہ صحیح کہہ گئے ہم انہی کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی باتوں کو چیلنج نہیں کر رہے تو ہم فرقہ واریت کو روک رہے ہیں اور بقی فرقہ واریت کو فروغ دینے کا شعوری یا غیر شعوری سبب بنتے ہیں آگے سورہ نور اس پارے میں آتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ کی توفیق نہ ملے تو اے مسلمانوں تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں اور بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم ضرور دیا کرو سورہ نور کی تفصیل اور تشریح اور تفصیل کے ساتھ اپنی بچیوں کو ضرور یہ صورت پڑھانی چاہیے اس صورت کے اندر معاشرتی زندگی اور اس کے آداب کو بیان کیا گیا معاشرت کو بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا اور شرم اور حیاء کے کچھ احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے یہاں پر کچھ سزاؤں کا ذکر ہے جو کچھ جرائم پر دی جاتی ہیں اخلاقی جرائم پر ان میں سے سب سے پہلی سزا ہے زانیا مرد اور زانیا عورت کی کیا سزا ہے تو یہاں اس صورت میں بتایا کہ اگر زانی مرد یا عورت غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کریں تو انہیں اسی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کریں تو انہیں رجم کر کے سنگسار کر دیا جائے گا رجم کر کے سنگسار کرنے کا مطلب انہیں کھلے میدان میں بٹھایا جائے گا اور ساری بستی کے لوگ ان پر پتھروں کی بارش کر دیں گے اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ بلکل ختم ہو جائیں اور مر جائیں یہ دوسروں کے لیے بھی عبرت ہو اگر شادی شدہ ہو کر بھی وہ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں دوسرا جرم یہاں پر بیان کیا گیا قضف اور اس کی سزا قضف کہتے ہیں کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تحمت لگانا بدکاری کی تحمت کہ اس نے ایسا کیا نہیں مگر اس پر تحمت لگائی جا رہی ہے تو تحمت جھوٹی تحمت لگانے والے کو حد قضف لگائی جائے گی جو کہ اسی کوڑے بیان کی گئی ہے تیسرا حکم یہاں پر بیان کیا گیا اسے لعان کہتے ہیں شریعت کی زبان میں لعان کیا ہے کہ اگر کوئی خامن اپنی بیوی کو زنا اور بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے مگر اس کے پاس موقع کے گواہ موجود نہ ہو تو پھر میاں بیوی دونوں مخصوص الفاظ اور طریقے کے ساتھ اپنے اوپر لانت کریں گے اور اس لانت کرنے کے بعد ان دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی طلاق ڈال دی جائے گی اب وہ لانت کیسے کریں گے اس کا طریقہ اور اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے چوتھا یہاں پر جو بیان ہوا وہ واقع افق بیان ہوا واقع افق کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لادلی بیوی ام المؤمنین اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل کفر اور اہل باطل کے پاس جب دلائل کی دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ کردار کشی پر اتر آتے ہیں الزام تراشی پر اور الزام تراشی میں بھی وہ سب سے گھٹیا طریقہ اختیار کرتے ہیں گھٹیا طریقہ کیا ہے کہ ان کی عزت اچھال دو عزت پر قدغن لگا دو یا داغ لگا دو تاکہ ان کے ماننے والے خود ہی ان سے کیا ہو جائیں بدزن ہو جائیں بدگمان ہو جائیں تو ان کی عزت کو خراب کر دو یہ اہل باطل کا ایک مؤثر ہتھیار ہے اس ہتھیار کو صرف عام بندوں پر استعمال لیں کیا جاتا انبیاء پر کیا کیا گیا استعمال موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی فائشہ عورت کو کھڑا کیا گیا اس سے بیان دلوائے گئے اور اس نے برے بجمے میں کہا نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی اور بعد میں جب زلیل ہوئی پھر آ کر خود بخود معافی مانگنے لگی تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے گھر پر انہوں نے یہ اٹیک کیا اور حضور کی بیوی اممہ عائشہ پر بدکاری کی تحمت لگا دی یہ بھی ان کا ایک پری پلین تھا سارا کا سارا جس کے تحت انہوں نے یہ کام کیا اب جب یہ تحمت لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہری بات ہے پریشانی تو ہونی ہے کہ حضور کی بیوی پر تحمت لگ رہی اور پروپیگنڈا ہر طرف شروع ہو گیا جناب بعض صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اپنے گھر کے بندے وہ بھی اس غلط فہمی میں آ کر اس پروپیگنڈے کا شکار اللہ کے نبی الگ پریشان اممہ عائشہ الگ پریشان حضرت ابو بکر الگ پریشان صحابہ کی جماعت الگ پریشان اممہ فرماتی ہے میرا رو رو کر برا حال ہو گیا مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں میرے سگے باپ نے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دیا کہ یہ تُو نے کیا کر دیا اللہ کے نبی بھی سخت پریشان اب اللہ تعالیٰ نے وقتی برات کا اعلان نہیں کیا کئی دن گزر گئے وہی نہیں آئی اللہ نے وہی چاہتے تو پہلے دن بھیج دیتے لیکن کئی دن کا گیپ دیا بیچ میں کیوں دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی اتنی عظمتوں اور علم کا مالک ہونے کے باوجود اے لوگو یہ عقیدہ اور گمان رکھنا کہ میرا نبی عالم الغیب نہیں ہے غیب نہیں جانتا اگر حضور غیب جانتے ہوتے تو حضور کو ایک لمحے کے لیے بھی پریشانی ہوتی فوراں فرما دیتے ہیں نا یہ بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں میری بیوی تو ایسی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی پریشان اتنے پریشان کہ سونا مشکل ہو گیا کھانا پینا مشکل ہو گیا عزت پہ حرف آ گیا اللہ نے گیب دیا وہی کا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں نہ بتاؤں تو نبی کو بھی پتا نہیں ہے اور صحابہ کو بھی پتا ہر صحابی اللہ کا ولی تھا اتنے بڑے ولی تھے اس کے باوجود انہیں غیب کا علم نہیں ہے تو پھر آج کے ولیوں کو ہو سکتا ہے آج کے پیروں کو ہو سکتا ہے آج کل کے پیروں کے بارے میں تو یہ گمان رکھا جاتا ہے جی پیر تو پیر رہ گئے پیروں کی تو درباروں میں پھرنے والی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں نعوذ باللہ اس قدر لوگ آگے بڑھ گئے ہیں کہ غیب صفت خداوندی ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا عندہو مفاتح الغیب غیب کی تمام ترکنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا مَا كَانْ وَمَا يَكُونْ جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِيُمُ السَّاعَةُ قیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْسِ بارش کب کہاں کتنی برسے گی اللہ جانتا ہے يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ مَا کے پیٹ میں کیا ہے بچہ ہے بچی ہے زندہ ہے مردہ ہے نیک بخت ہے بد بخت ہے کون جانتا ہے اللہ مَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَا تَقْسِبُ غَدَا کل کیا ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْزٍ تَمُوت کون کب کہاں کیسے مرے گا کون جانتا ہے اللہ یہ کھول کھول کے اللہ نے بیان کر دیا پھر بھی ہم غلط فہمی کا شکار اور مخلوق کے بارے میں اللہ کی صفات قائم کر کے ان سے وہی گمان کرنے لگتے ہیں تو یہ واقعہ افت بھی بتا رہا ہے کہ غیب اللہ جانتا ہے کئی دنوں کے بعد وحی آئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دس اور بعض نے تو اس سے بھی زیادہ لکھی ہیں مفسرین نے یہ تمام کی تمام آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی ان کی افت اور ان کی براعت پر نازل فرمائی اور فرمایا یہ سب بیمان اور منافق بکواس کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں آپ کی بیوی آپ کی عائشہ ان تمام تحمتوں سے کیا ہے مبرہ ہے پاک ہے تو حضرت عائشہ کی وہ عظمت اور شان ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی شان کی گواہی دینے کے لیے اللہ کا قرآن اتر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بھی کیا لگی تھی تحمت لگی تھی جیسے میں کل پرسوں کے درس میں بتا چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے تھے قوم نے تو تحمت لگا دی تھی جناب لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تحمت لگی تو گواہی کس نے دی خود عیسیٰ نے دی تھی عیسیٰ بولے تھے ماں کی گود میں کہ نہیں ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو جناب اللہ نے بیٹے کے ذریعے سے گواہی دلوائی لیکن نبی کی بیوی پر تحمت لگی ہے تو حضرت عائشہ کی شان دیکھو کہ خود خدا وکیل صفائی بن گیا خود اللہ صفائی دے رہا ہے قرآن کے صفوں پر حضرت عائشہ کی شان دیکھو حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ دیکھو اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی اور عفت کی صفائی پیش کی اور ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ حضور کا وجود اتنا پاکیزہ تھا اتنا پاکیزہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے ساری زندگی حضور کے وجود مبارک پر مکھی نہیں بیٹھے حالانکہ مکھی ایسی چیز ہے اس سے بندہ بچ نہیں سکتا کتنا ہی صاف سترا ہو بیٹھتی ہے مکھی یاد رکھیں مکھی ہمیشہ گندی اور ناپاک چیز پر بیٹھتی ہے نبی کا وجود اتنا پاکیزہ تھا اتنا پاکیزہ تھا کہ ساری زندگی گندی مکھی حضور کے وجود پر نہیں بیٹھے ایک مرتبہ حضور باہر تشریف لے جا رہے تھے رستے میں جوتا پہنا ہوا تھا جوتے کے نیچے کہیں سے نجاست لگ نشلی سیڈ پر حضور کو پتانا چلا اس لئے کہ حالب الغیب نہیں تھے اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا جائے اور میرے نبی کو بتائیے کہ آپ کے جوتے کے تلوے پر نجاست لگی ہے مجھ خدا کو گوارا نہیں مجھ خدا کو گوارا نہیں کہ آپ کے جوتے کے تلوے پر بھی نجاست اور گندگی لگی ہو اسے دور کر دیجی اپنے آپ سے جو اللہ نبی کے جوتے کے تلوے پر گندگی برداشت نہیں کرتا جو اللہ اپنے نبی کے وجود پر گندی مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتا وہ اللہ اپنے نبی کے بستر پر گندی عورت کو برداشت کر لے گا غلط عورت کو برداشت کر لے گا کہ ایک عورت کردار کی اچھی نہیں ہے اور وہ نبی کی بیوی بن گئی وہ نبی کے حرم میں آ گئی یہ کیسے ممکن ہے عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی بالکل تو حضور کا گھرانہ پاکیزہ تھا آج یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے بڑا بہودہ نعرہ ہے خطرناک نعرہ ہے وہ کیا پنج تن پاک کبھی سنے یہ نعرہ آپ نے کیا نعرہ لگتا ہے پنج تن پاک اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی کے جو پانچ تن تھے وہی پاک تھے ایک تو نبی کا اپنا تن تن کس کو کہتے ہیں جسم وجود کو ایک تو نبی کا اپنا تن ایک حضرت علی ایک حضرت فاطمہ ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین یہ پنج تن پاک تھے اس کا مطلب کیا ہوا جب گہرائی میں جائے تو پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پنج تن ہی پاک تھے باقی پاک پاک نہیں تھے کا کیا مطلب باقی مسلمانی نہیں تھے بھئی کافر بھی کیا ہوتا ہے ناپاک ہی ہوتا ہے نا کفر کی نجاست تو اس میں ہوتی ہے وہ بڑی نجاست ہے تو نبی کے باقی تن نہ پاک تھے یعنی نبی کے باقی سارے صحابہ مسلمان ہی نہیں تھے اس نعرے کے پیچھے یہ نظریہ چھپا ہوا ہے بات سمجھ آرہی ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے پنج تن نہیں نبی کے سب تن پاک بولو نبی کے سب تن نبی کے اہلِ بیعت بھی پاک نبی کے صحابہ بھی پاک نبی کی بیویاں بھی پاک نبی کا بستر بھی پاک نبی کا مکہ اور مدینہ بھی پاک یہ جتنے نبی کے ساتھ منصوب چیزیں ہیں وہ سب پاک ہیں کوئی ناپاک چیز نبی کے ساتھ جڑ نہیں سکتی جو ناپاک ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں اور جو نبی کے ساتھ ہے وہ ناپاک نہیں یہ موٹا سا اصول ہے لہذا ہم پنج تنی نہیں ہیں ہم سب تنی ہیں ہم کون ہیں سب تنی ہیں پنچ تنی عقیدہ شیعہ کا عقیدہ ہے اسے مبارک ہو ہمارا یہ عقیدہ کم از کم مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا اللہ ہماری حفاظت فرمائے آخر میں معاشرتی آداب بتایا کہ گھر میں داخل ہو جب اجازت لے کر داخل ہو بیل بجا کر دروازہ کھٹ کھٹا کر اجازت ملے تو اندر آو چاہے کمرہ ہے چاہے گھر ہے اور السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر گھر میں داخل مت ہو تین اوقات کسی کے گھر میں جانے سے منع کیا من قبل سلات الفجر فجر سے پہلے ومن بعد سلات العشاء عشاء سے پہلے اور زہر کے وقت یہ تین اوقات آرام کے اوقات ہیں ان اوقات میں نہ کسی کے گھر جاؤ نہ کسی کو ٹیلی فون کرو اس سے اگلے کے آرام میں کیا ہوگا خلل پڑے گا چھوٹے بچوں کو بھی یہ آداب سکھانے چاہیے کہ انہی آداب کو ملہوز رکھ کے اپنے گھر میں بھی آیا کریں اور کسی کے گھر میں بھی جایا کریں بلا اجازت کسی کے کمرے میں بھی داخل مت ہو چاہے وہ اپنا گھر ہی ہو اپنے ماں باپ کا کمرہ ہے بہن بھائیوں کا کمرہ ہے بغیر اجازت کے مت جائیں اجازت لے کر جائیں یہ آداب معاشرتی بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر بتائے گے اسی طرح حقوق زوجیت کے متعلق بتایا گیا کہ جب مرد اور عورت حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو جائیں تو پھر ان کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو یہ جو کہتے ہیں یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا پھر شادی کریں گے مکان بنایا گا پھر شادی کریں گے کاروبار سیٹل ہوگا پھر شادی کریں گے سب بکواس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں تفصیل میں کئی موقعوں پر بتا چکا ہوں اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے شریعت میں کہ پاؤں پہ پہ پہلے کھڑا کرو پھر شادی کرو پہلے مکان بناو پھر شادی کرو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تھی علی کا مکان دیکھا تھا بولو حضرت علی کا مکان تھا کسی کے مکان میں رہ رہی تھی حضور کے بیٹی حضور فرما سکتے تھے علی کا کاروبار دیکھا تھا کاروبار کونسا تھا علی کے پاس تو ایک زرہ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں تھی کہا تھا یہ زرہ فروغ کر کے آؤ حق مہر کے پیسوں کے بندوبست کر لو نہ کاروبار تھا نہ مکان تھا نہ سیٹلمنٹ تھی نہ دنیاوی اعتبار سے حضرت علی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے اس کے باوجود میرے نبی نے اپنے بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور رخصتی کر دی تھی ہر باپ کا جی چاہتا ہے نا میرا داماد جو ہو بڑا کاروباری ہو بڑے پیسے والا ہو کیا میرے نبی کے جی نہیں چاہتا تھا چاہتا تھا لیکن میرے مصطفیٰ نے امت کے غریبوں کے لیے بھی نمونہ بننا تھا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و عفت کی بھی حفاظت کرنی تھی کاروبار کے چکر میں آج بڑے ہو رہے ہیں سیٹلمنٹ کے چکر میں آج بال سفید ہو گئے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے اب جتنے بھی برائیاں ہو رہی ہیں جوان اولاد برائیاں کر رہی ہیں بدکاریاں کر رہی ہیں اس سب کا گناہ کس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے اببہ حضور کے کھاتے میں امت جی کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے رگڑا یہ کھائیں گے بدماشیاں وہ کریں گے چھترینیں بڑھیں گے برائیاں وہ کریں گے خدا کی عدالت میں گزیٹے یہ جائیں گے تم مجرم ہو بڑے کیوں نکاح نہیں کرتے شریعت کا یہ ذابطہ ہے نکاح کو عام کرو نکاح کو جلدی کرو دو کاموں میں دیر نہ کرو کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرو اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اولاد بالغ ہو جائے تو نکاح کرنے میں دیر نہ کرو یہ حضور کی تعلیمات ہیں اسی وجہ سے آج ہم زلیل ہو رہے ہیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے تو اس صورت میں اس طرح کے احکام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اللہ عمل کی توفیق دے